یہ عزیزیا کا پس سٹاپ نمبر بن ہے انٹین حجمشن کا یہ دیکھئے گا اور یہ سامنے جو ہے آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہ پوری ایلو کلر کی جو کر رکھنے ہوں یہ دیکھئے بیلڈنگ نمبر 36 ہے اور سامنے دیکھ رہے ہیں ہاں میرے میڈیکل سینٹر ہے 30 بیڈٹ کا دوست ہے یہ دیکھئے گا پورا کم بیک مشرف علی خان بلوکس میں آپ کا سواگت ہے آپ کا استقبال ہے آپ کا خیف مقدم ہے کیسے ہو دوستو امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوگئے اور دوستو اس وقت میں موجود ہوں عزیزیا اور آج میں آپ کو دکھا ہوں گا کہ کون کون سی بیلڈنگیں ہاں پر عزیزیا جنوبیاں کے اندر ہیں اور دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہوگی دوستو یہ فردوس ریشٹورنٹ ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دو سو اٹھارہ بیلڈنگ یہ دیکھئے گا دوستو یہ دیکھئے گا اس کے برابر میں ہی فردوس ریشٹورنٹ ہے بہت اچھا کھانا وقت میں ملتا ہے یہ بیلڈنگ کو دیکھ لیجئے گا اور یہ سامنے شاہر ہدایا والا روڈ ہے یہ دیکھئے گا یہ سامنے جات خارنی سی ہے اس کے سامنے ہی دوستو الفردوس ہوتا ہے یہ دیکھئے گا یہ ہے فیصل ریشٹورنٹ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیصل ریشٹورنٹ ہے یہ ابھی تھوڑی جل میں کھل جائے گا نماز کا ٹائمہ یہ دیکھ دیجئے گا سامنے بوجھے یہ سامنے ہے جو لکھا ہدایا ٹائوار یہ دیکھئے بڑھوڑی ٹائوار ہیں دوستو یہ دیکھئے گا اور اس کے ساتھ میں جو ہے یہ بیلڈنگ ہے دو سو انیس جو آپ دیکھ رہے ہیں ہندوی دیار بلکل الف ایسا روٹر کے سامنے یہ دیکھئے ہیں دوستو یہ دیکھئے سامنے جو ہے یہ بس جا رہی ہے انڈین اجمیشن کی اور یہ دیکھئے دو سو انیس نمبر بیلڈنگ ہے دوستو یہ اس کا ریشٹورن ہے یہ دیکھئے دیکھ دیجئے گا دوستو یہ سب ازیزیاں کی انڈین اجمیشن کی جو ہے بیلڈنگ ہے دوستو اور شروع سے لے کے آخر تک یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے بیلڈنگ ایک سو چودہ نمبر ہے یہ دیکھئے دوستو اور اس کے برار والی ایک سو پندرہ ایک سو سکولہ اس طریقے کی بیلڈنگ ہے دوستو اور یہ سامنے ہے نائنٹی تھیری دوستو اور یہ دیکھئے ایک سو سولہ ہے یہ دیکھئے سامنے والی ایک سو ایک ہے یہ ایک سو دو ہے ایک سو تین ایک سو چار پانچ پوری وہاں سے وہاں تک اس طریقے سے دوستو یہ دیکھئے یہ کھڑی ہے بس دیکھئے دو نمبر کی اور یہ دیکھئے دو نمبر بس سٹو ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے پوری بسے سو اگرہ کھڑی ہوئی ہے ایک سو نمبر بیلڈنگ میں ہے یہ اندر کا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے گا اور یہ دو لفٹیں ہیں یہ دیکھئے گا یہ روم ہے سارا ویشیٹے پڑی دیں یہ دیکھئے گا اور یہ علماری وغیرہ ہے اور یہ ٹوائلٹ وغیرہ ہے یہ دیکھئے ڈسپنسر رکھا ہے یہ دیکھئے گا یہ ہے کچن دوستو میں آپ کو کچن کے اندر دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ چولہ رکھا ہے یہ گیس سرنڈر ہے یہ برطن دھونے کے لیے ہے یہ ریک ہے اس پر کٹا پیٹے سامنوزہ رکھ سکتے ہیں اور یہ پورا فریج ہے دوستو اور یہ ڈسٹوین ہے اور وہ ایک کبوڈ ہے دوستو یہ پورا ہے آپ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھئے گا یہ پورا بہترین دیکھئے سارا کچھ ٹوائلٹ صورا رہا ہوں یہ دیکھئے گا یہ بھی دیکھ لیجئے دوستو اور یہ دیکھئے کمرہ ہوئے رہا ہے ایک سو چار نمبر بیڈنی ہے اس کا یہ ریسپشن ہے اندر کا ایسی آگئے کے لیے ہے دوستو میں آگئے کے لیے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھئے یہ سامنے جو ہے مدرسہ ہے دوستو یہ اس وقت بند ہے یہ دیکھئے گا یہ پورا مدرسہ ہے وہاں سے وہاں تک ماشاءاللہ پھر اس کے آگے برابار سے پھر بیڈنگ شروع ہو جائے گی یہ دیکھئے سامنے آگئے 105 یہ دیکھئے 105 نمبر بیڈنگ ہے دوستو پھر دیکھئے یہ 106 نمبر بیڈنگ ہے اسی طریقے ساری ساری بیڈنگ ہیں دوستو یہ دیکھئے 106 دیکھئے حاجی صاحب یہ آگا ہے دیکھئے گا اور یہ دیکھئے یہ ہے 111 نمبر بیڈنگ دوستو یہ دیکھئے گا 111 نمبر بیڈنگ ہے یہ دیکھئے گا یہ بیڈنگ ہے یہ دیکھئے گا یہ سامنے مدرسہ ہے اور اس کے ساتھ میں ہی یہ والی بیڈنگ ہے دوستو یہ دیکھئے بیڈنگ ہے اور یہ دیکھئے یہ 110 ہے یہ بیڈنگ ہے یہ بیڈنگ ہے بیڈنگ ہے بیڈنگ ہے بیڈنگ ہے یہ 110 نمبر بیڈنگ ہے یہ دیکھئے گا دوستو دیکھئے دوستو یہ ساری بیڈنگیں جو ہے وہ ہل جمشن کی ہیں ایسے دفاؤں بیڈنگ ہے بہت دور تک رہے گا یہ دیکھئے گا اور سامنے جو ہے یہ دیکھئے گا 112 113 اس طریقے سے لینڈ میں پوری بیڈنگ ہے ماشاء اللہ یہ دیکھئے گا آپ کے بڑے بڑے بیڈنگ ہے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا تو دوستو یہ آپ نے دیکھیں بیڈنگ ہے تو یہ جو ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چان نمبر پانچ کی برانچ کے جو ہے حاجی جو ہے جو دوستو یہاں سے بس میں بیٹھ دیکھئے گا جو ہے کدائی پارکنگ کے اندر جانگے جو مکہ کی کدائی پارکنگ ہے وہاں سے گاڑی چینج کرنی پڑے گی ریڈ باری گاڑی تو وہ پھر حرم کے اندر ٹاور کے اندر لکھے جائے گی تو میں آپ کو دکھاؤں ہوں ہاں کدائی کی پارکنگ میں کہاں ہوتا رہے گی گاڑی دوستو پھر وہاں سے حاجی جو ہے حرم ٹاور کی نیچے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا پورا ماشاءاللہ جیسے جیسے حاجی آتے جائیں گے انڈیا سے اور یہ بیلڈنگیں ساری فل ہوتی چلے جانگی ماشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ بھی دیکھ لیجئے وہ سامنے کی لوکیشن ہے یہ دیکھئے گا دوستو یہ دیکھئے گا اور یہ روم ہے دیکھئے گا یہ چار بیٹھ کا روم ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے گا اور یہ اسپلٹے سی لگا ہوا ہے فین بھی لگا ہے انگر وغیرہ یہ سب دیکھنا ہے آپ سب کچھ لگ ہوگا ہے بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھئے پورا لیٹر بات روم سارا ٹیچ ہے یہ دیکھئے گا آپ دیکھئے سی سائیڈوں سارا کا جو ہے لیٹر بات روم ٹیچ ہے یہ دیکھئے گا پورا یہ روم کی کنڈیشن ہے ماشاءاللہ اور دیکھئے میں اندر کا بھی آپ کو دکھا دے گا ہوں دیکھئے لوگی بغیرہ یہ ہے کچن دوستو یہ دیکھئے گا یہ آجیوں کا کچھن ہے یہ دیکھ لیجئے گا یہ سرنڈر چولا رکھا ہے یہ گیس سرنڈر ہے یہ پانی کا ڈسپینڈسر ہے یہ ڈسپینڈ کی وہ رکھی ہوئی ہے اور یہ سیمسنگ کا بڑا بڑا فریج ہے یہ باز بشن مطلب اوپر سامان آجیوں کا رکھ لیگ لیے یہ آپ کے سامنے پورا ماشاءاللہ بہت ڈسپینڈسر ہے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا اور یہ سارے بھائی انڈیا میشن کے ہیں کی آپ کو بھائی اور یہ بھائی بھی بھی بھائی انڈیا کی جیگٹ پر نوی آئے گا یہ دیکھئے گا اور یہ بہتردی کے لئے اینڈیا مجڈہ کوبھی بھی چونób ہانگی یہ بھائیما آہیں گے کسکو بھیこ بہت تکھنائی انڈیا سے ہوئی ہیں ایک کے اندر سارین بیٹھ کر Spider اور سیدھا یہ دیکھئے یہ حاجی آ رہا ہے انڈیا یہ دیکھئے اور یہیں سو اتر کر جو ہے سیدھا بلکل اسی کلیڈور کے ساتھ میں سیدھا حرم کی لی جائے گا یہ دیکھئے اسی سو اتر کے دوستو اتر کے ٹاور کے نیچے سے بلکل آپ سیدھا حاجی جو ہے انڈین حاجی جائے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ انڈین حاجی آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے میرے سامنے انڈیا کے حاجی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ سلام علیکم انڈیا سے انڈیا سے انڈیا انڈیا یہ اسی طریقے سے بلکل سیدھا جانا ہے آپ کے لئے حرم پر میں دکھاتا ہوں آپ کے لئے یہ دیکھئے بلکل سیدھا چلنا ہے یہ حاجی انڈیا کا بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھئے ان سیڑھیوں سے بھی جا سکتے ہیں سیدھے حرم عبدالزی گیٹ پر نکلیں گے اور ادھر سے بھی ایکسیلٹر سے بھی آپ جا سکتے ہیں میں ایکسیلٹر بالا بھی راستہ دکھا دے رہا ہوں آپ کے لئے یہ دیکھئے گا یہ ایکسیلٹر ہے اس ایکسیلٹر سے آپ جائیں گے اوپر دیکھئے گا یہ دیکھئے سامنے گیٹ آ گیا یہ دیکھ لئے یہ عبدالزی گیٹ کا ہے دیکھئے اس گیٹ پر جو ہے انڈیا نحاجی آ کر رکھیں گے یہ ہے ملک عبدالزی گیٹ نمبر ایک جو ابھی کام بغیرہ چلنا ہے گا لیکن ایک ہفتے بعد جو آپ یہ پارٹیشنز سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اینشاءاللہ کھل جائے گا تو پھر ہی دیسے انٹری ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ دیکھئے ہمارے ہجی ساپ کھڑک میں انڈیا کے ماشاءاللہ دیکھئے گا انڈیا حج کامینٹی لے گئی دیکھئے گا کارکت کا ماشاءاللہ دیکھئے گا بھائی بھائی دیکھئے گا سارے حجی دیکھے کھانا وارا کھا رہا ہیں ہج ہمارے اچھو ساب بگا رہا ہیں یہ بھی دیکھئے گا ماشاءاللہ ہی دیکھ رہے ہیں آپ پورا ماشاءاللہ کہاں سے آجی صاحب انڈیا سے ہے انڈیا کونسی جگہ ہے سیتا پور یو پی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے پربردگار رب العالمین یہ سب انڈیا کے حاجی ہیں جو اسٹم حرم پہ ہے ماشاءاللہ دبارک اللہ اور دیکھے خاص طور سے ایسے لوگوں کا حج ہونا چاہیے جوان آدمی دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیجئے پورا یہ حرم مکہ ہے سامنے کا عبدالعزی گیٹ کے سامنے کا اور یہ ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب آپ نماز پڑھ کے جب حاجی وغیرہ جو ہے سیدھا یہ روڈ ہے یہ دیکھیں گے سامنے جو ہے عبدالعزی گیٹ ہے اسی گیٹ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یہ ہے قدائی پارکنگ جو لکھ ہوا ہے نا اسی قدائی پارکنگ سے آپ کو نیچے کو جانا یہ دیکھیں گے سڑی بغیر بنی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دی رہا ہوں آپ سیدھا نیچے اتر جائیں گے سیدھا آپ یہ دیکھ لیجئے اور نیچے اتر کے ٹاور کے بلکل کروز کر جاؤں نیچے نیچے سامنے آپ کو گاڑی ملے گی پھر جا کے آپ قدائی پارکنگ پتر ہوگے وہاں سے اپنی گاڑی پکڑ کر سیدھا آپ جو ہے پھر عزیزیہ بیلڈنگ کی طرح چلے یہ آنگے دوستو ہیں